موسیقی تو اس میں جو کون کون سیہ سامیہ ہیں ان کی تعلیم کیا ہے اپلائی کرنے کا تاریخہ کیا ہے ایج لیمٹ کتنی ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں چل کر دیکھیں گے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور میں وہی کہتا ہوں جو سو اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں چلتا تو آپ لوگ ہمیں بلا جیجر کمٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کے کمٹ کا جواب دیں گے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں تو سرکھ بٹن جو نیچے ہے اس کو دبا دیں یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیں سات گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جاپ کی نیوز اور اس کی اپڈیٹ فوری طور پر آپ لوگ تک پہنچ جاتی ہے اور ہماری حصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو جو اسامیہ ہیں چلتے ہیں اس کی طرح چوکی دار کی دو اسامیہ ہیں مفترض ہے دوسرا گریڈ ہے چوکی دار کے لیے ان کے پریمری پاس مانگا گیا اٹھارہ تا آٹھائی صال ہے ایج لیمنٹ میں بتا دوں گورنمنٹ کی طرح سے جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نہیں بتا رہا نیب قاسد کا دوسرا گریڈ ہے آٹھ ہاسامیہ ہیں پریمری پاس ہے ان کے اطرم اٹھارہ تا آٹھائی صال ہے ڈریور کا پانچوں گریڈ ہے دو اسامیہ ہے میڈل پاس لیکن کے ساتھ ایج ٹی وی یا ایل ٹی وی ڈرائیونگ لیسن ہونا ضروری ہے اٹھارہ تھا اٹھائی سال اس کی ایج لیمٹ ہے پھر ڈرافت مین کے لیے گیاروہ گریڈ ہے بی اے مانگا گیا ہے یا انجینینک سیول مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈوین کے ساتھ اٹھارہ تھا اس کی لیے بھی اٹھائی سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد تو جو کمپیوٹر اپریٹر کے سامعہ ہیں ان کا باروہ گریڈ ہے تین سامعہ ہیں بی اے مانگا گیا ہے سیکنڈ ڈوین کے ساتھ اور کمپیوٹر میں ڈپلومہ ہونا ضروری ہے یعنی کمپیوٹر کا علم وہ جانتا ہو اور اٹھارہ تھا اٹھائی سال اس کی بھی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے پھر دوستو اس کے بعد جو ساب انجینئر سولوہ گریڈ ہے ان کے لیے بی اے سیکنڈ ڈوین مانگا گیا ہے ان سیول انجینئنگ میں یعنی بی اے ان سیول انجینئنگ میں یا ڈی اے ای سیول کسی بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی یونیورسٹی سے ریکنائز ہونا چاہیے اور اس کے لیے اٹھارہ تھا اٹھائی سال ایج لیمٹ ہے اب میں بتاتا ہوں دوستو ان تمام اسامعہ کا اپنے اپلائی کے اس طرح سے کرنا ہے یعنی جو اسامعہ ساب انجینئر سولوہ گریڈ ہے کمپیوٹر اپریٹر کا باروہ گریڈ ہے ڈراف سمین کا گیاروہ گریڈ ہے ڈریور کا پانچوہ گریڈ ہے نیب کسک کا دوسرا اور چوکیدار کا دوسرا ان تمام اسامعہ کے لیے ایج لیمٹ اٹھارہ تھا اٹھائی سال لکھی گئی ہے لیکن جو اپر ایج لیمٹ لیکسیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس میں اور شامل ہوتی ہے وہ منہ نہیں بتائی اب یہ تمام اسامعہ ان کی ایج لیمٹ تلیوی قبلیت یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے دوستو اپلائی کے اس طرح سے کرنا ہے دیکھیں آپ نے اپنی مکمل طور پر سی وی تیار کرنی ہے سی وی کہتا ہے مکمل آپ کا بائیو ڈیٹا جو ہے وہ اتیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ تمام قسم کے ڈاکومنٹس لف کرنا ہے ان کے فوٹو کاپیز جس میں تسٹیمنل سارٹیفیکیٹس دگری یعنی آپ کے تعلیمی اثناد ان تمام کی فوٹو کاپیز پھر قومی کمپیٹرائی جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کی فوٹو کاپیز اور ڈومیسائل کی فوٹو کاپیز اور ایک پاسپور سائد فوٹو گراف یہ ان تمام کو اس اپلیکیشن کے ساتھ جو میں نے کہا ہے آپ نے مکمل سی وی تیار کرنی ہے ان کے ساتھ لف کر کے آپ نے بیس مائی دو ہزار انیس تک جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس ایڈریس پر آپ نے بھیج دینا ہے سیمپل سا ایڈریس ہے لیکن کوشش کریں جو متعلقہ ڈیٹ ہے اس سے پہلے اپنی اپلیکیشنیں سینٹ کیا کریں متعلقہ ڈیٹ کا انظار کیے بغیر فوری اپ ڈیٹ اپنی اپلیکیشنیں بھیج دیں تو یہ تیار شدہ اپلیکیشنیں جو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے بیس مائی دو ہزار انیس تک پی او باکس نمبر سات سو جی پیو کر راچی اس پتے پر آپ بھیج دیں تو دوستو آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی بانڈیشن نہیں ہے کسی صوبے سے ہوں یا کہیں سے ہوں آپ لوگ اپلائی کریں اللہ ہم سب کا حامل اثر ہو اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ لیکن آخری بات اگر آپ لوگ یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ لوگ ملازمہ تختیار کریں آپ کو روزگار مہیا ہوں لیکن یہ آخری لفظ جس کو میں ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں اگر اللہ پاک آپ لوگ کو روزی دے تو جس دپارٹمنٹ میں جائیں اس بات کو ذہن میں رکھنا say no to corruption ایمان کا حصہ بنا لینا ایک چیز کو اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ